اسلام علیکم ستمبر دوزار ساتھ کا زمانہ بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا یہ وقت تھا کہ جنرل پرویز مشرف کے اقتدار کا سورج گروب ہو رہا تھا نواز شیف وطن واپسی کی کوشش کر رہے تھے اور بینظیر بھٹو کی واپسی تیہ ہو چکی تھی امریکہ اور برطانیہ کی کوششوں سے ایک ایسا بندوبست تشکیل دینے کی بات ہو رہی تھی جس میں جنرل پرویز مشرف کو بھی بامانی کردار ملے جنرل مشرف کا مسئلہ یہ تھا کہ زمین پر ان کی سیاسی حمایت صفر تھی اور وہ صرف بیرون ملک دوستوں کی مدد سے اپنا اقتدار قائم رکھنا چاہتے تھے ساتھ ستمبر دوزار ساتھ کو جنرل پرویز مشرف نے اپنے اقتدار کو بچانے کی انتہائی اور آخری کوشش کی اس سلسلے میں ان کے کہنے پر لبنان کے سابق وزیراعظم رفیق حریری کے بیٹے ساد حریری اور سعودی خفیہ ایجنسی کے سربراہ شہزادہ مقرن بن عبدالعزیز آل سعود آئے ان کی آمد کے بعد ایک پریس کانفرنس اسلام آباد میں منعقد کی گئی جس میں شہزادہ مقرن نے ایک کاغذ لہرہ کر بتایا کہ نواز شریف نے دوزار دس تک سیاست میں نہ آنے کا تحریری وعدہ کر رکھا ہے یہ وہی تاریخی کاغذ ہے جس کے بارے میں نواز شریف نے کہا تھا کہ اس میں لکھا تو دس سال ہے مگر اس کا مطلب پانچ سال تھا شہزادہ مقرن اور سعود حریری تو واپس چلے گئے لیکن ان کی پریس کانفرنس نے پاکستانی سیاست کے مو پر ایسا تمانچہ مارا جس کی بیزتی مجھے آج بھی بطور پاکستانی محسوس ہوتی ہے ہماری سیاست کے مو پر پڑا خودداری کا نقاب اس طرح نوچا گیا کہ اس کا اصلی چہرہ کھل کر سامنے آ گیا اپنے ملک کی اس طرح بھد اڑوانا جنرل پرویز مشرف کی ترکش کا آخری تیر تھا جو کمان سے نکل کر ہوا میں گم ہو گیا انہیں یہ بات سمجھی نہیں آ رہی تھی کہ ان کا وقت گزر چکا ہے لوگ تیہ کر چکے تھے کہ کچھ بھی ہو انہیں شکست دینی ہے کوئی یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ نواز شریف نے کیا لکھ کر دیا ہے اور محترمہ بینظیر بھٹو نے کس طرح امریکہ اور برطانیہ کے ذریعے اپنی واپسی ممکن بنائی ہے بس ایک ہی دھومتی کے مشرف کو جانا چاہیے اس بدلی ہوئی فضاء میں محترمہ بینظیر بھٹو واپس آئیں اور نواز شریف بھی یوں واپس آئے کہ چند دن پہلے ایک سعودی شہزادہ ان کے خلاف پریس کانفرس کر رہا تھا مگر ان کی واپسی پر سعودی عرب نے ان کے ساتھ ایک قیمتی گاڑی بھی ان کی سواری کے لیے بھیجی جنرل مشرف کچھ نہ کر پائے اور کچھ عرصے بعد انہیں جانا ہی پڑا تبدیلی کی ہوا جب ایک بار چل پڑتی ہے تو پھر یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی سیاسیات کے عالم صدیوں سے اس کھوج میں ہیں کہ آخر وہ کیا سبب ہے جو بیئک وقت کروڑوں لوگوں کو کسی ایک شخص کے حق میں یا خلاف کر دیتا ہے صدیوں کی تلاش کے بعد بھی اس خاص لمحے کا کسی کو علم نہیں ہو سکا تاریخ بس یہ بتاتی ہے کہ ایسا ایک لمحہ آتا ضرور ہے آپ ذرا پیچھے مڑ کر دیکھئے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ چیف جسس افتخار چودری جیسے شخص کو ان کے عہدے پر بحال کرانا اکثر لوگوں کی زد بن گئی تھی پھر وہی افتخار چودری تھے جو کسی ائرپورٹ پر بنی کتار میں ایک قدم آگے بڑے تو لوگ انہیں نہ جانے کیا کیا کہنے لگے یہ وقت جو ہم سب پر گزر رہا ہے اس وقت عمران خان کو اڑائے لے جا رہا ہے وہ اقتدار سے نکالے گئے ان کی ریکارڈڈ آوازیں بازار میں آ گئیں ان پر امریکی سائفر پر جھوٹ بولنے کا الزام لگا انہیں ایسا شخص بنا کر پیش کیا گیا جو اپنے اقتدار کے لیے ہر طرح کی سعودے بازی کر سکتا ہے دو دن پہلے ان کے قریبی رفیق فیصل وارڈا ان کی بخالفت پر اترائے کیا کچھ نہیں ان پر گزرا لیکن ان کی مقبولیت میں رتی برابر بھی کم ہی نہیں آئی ایسا لگتا ہے لوگ انہیں ایک بار واپس اقتدار میں لا کر اپنا حق حقمیت واضح کرنا چاہتے اس کے بعد جو ہو سو معلوم نہیں ان کی مقبولیت کا یہ عالم کتنی دیر رہتا ہے لیکن اس وقت تو سب سے بڑی سیاسی حقیقت وہی دکھائی دیتے ہیں ایسی صورتحال میں ان کے خلاف ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس کا بھی تجزیہ کر کے دیکھ لیجئے اس کا بھی تحریک انصاف کو فائدہ ہی ہوا ہے اس پریس کانفرنس میں جو منتخب حقائق اور ضروری سچ بیان کیے گئے ان پر نقد و جرہ کا یہ ماحول نہیں جو کچھ اس میں کہا گیا وہ ایک چوکس دفاعی ذہن کی خوبصورت اقاسی تو ضرور کرتا ہے مگر کسی بڑی سیاسی حقیقت کو تبدیل کرنے کے لیے کافی نہیں یہاں سے آگے بات نازک اور علمی ہو جاتی ہے اس لیے اسے یہی چھوڑنا بہتر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نازک بات کرنے کی اس فقیر میں حمد نہیں اور علمی بات کرنے کی عقاد نہیں ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس نے ایک بات البتہ واضح کرتی ہے کہ ہم ایک بہرانی کیفیت سے گزر رہے ہیں یہ بہران بڑھتا ہوا اب طاقتور ترین اداروں کی دیواروں سے ٹکرا رہا ہے اس بہران کے اسباب کیا تھے اصور کس کا تھا اندازے کس کے غلط ہوئے اس طرح کے تمام سوالوں کے جواب گزشتہ تاریخوں کے اخبارات اور انٹرنیٹ پر کی گئی گفتگوہوں میں موجود ہیں اب یہ تاریخ دانوں کا کام ہے کہ کس پر کیا ذمہ داری ڈالتے ہیں اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس بہران کے خاتمے کا بھی کوئی طریقہ ہے میں نے یہ سوال کئی دانہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے سب نے اس کا ایک ہی جواب دیا کہ اس معاملے کے سبھی فریق اپنے اپنے موقف سے کچھ پیچھے ہٹیں اس وقت تک کی زمینی صورتحالی یہ ہے کہ سبھی لوگ کچھ نہ کچھ حاصل کر چکے ہیں امران خان کو مثالی پذیرائی مل چکی اور ان کے مخالفین انہیں حکومت سے نکال چکے خان صاحب چاہتے ہیں فوری الیکشن ہوں تاکہ وہ حکومت میں آئے اور حکومت والے چاہتے ہیں کہ انہیں وقت ملے تاکہ وہ اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت واپس حاصل کر سکے سیاسی طور پر دیکھا جائے تو یہ دونوں جائز مطالبے ہیں امران خان نے ہی ہے کہ وہ آج یا کل الیکشن کی بجائے حکومت سے ہی الیکشن کی تاریخ مانگ رہے ہیں اور ظاہر ہے یہ تاریخ اگلے سال اگست سے پہلے کی ہونی چاہیے حکومت چاہتی ہے کہ الیکشن آئندہ سال اکتوبر میں ہو گویا مذاکرات کا محول پیدا کرنے کے لیے تحریک انصاف تیار دکھائی دیتی ہے اور حکومتی بندوبست اپنے موقف پر بغیر کسی وجہ کے ڈٹا ہوا ہے جب یہ نیا حکومتی بندوبست بنایا گیا تھا تو اس کا دعویٰ تھا کہ آئندہ الیکشن میں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ہی چلے گا اور حکومت میں آ کر معیشت درست کر دی جائے گی مقبولیت کا دعویٰ تحریک انصاف نے یکے بعد دیگری الیکشن جیت کر تحلیل کر دیا اور معیشت کا دعویٰ روزانہ غلط ثابت ہو رہا ہے اس لیے اب جمہوری تقاضی یہی ہے کہ تحریک انصاف کی ساری نہیں تو بہت ساری باتیں مان لی جائیں اور ملک کو بہران سے نکالنے کا راستہ تلاش کیا جائے جب اس بہران سے نکلنے کی راہ ڈھومنے کے لیے سبھی فریق بیٹھیں گے تو بہران فوری طور پر گھٹنا شروع کر دے گا اکٹھے بیٹھنے سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ انہیں بٹھائے قوم مثالی صورت تو یہ ہے کہ دونوں سیاسی فریق خود ہی کوئی راستہ نکالیں اگر ایسا نہیں ہو پاتا تو پھر پاکستان کے تناظر میں ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کو سہولتکار کا کردار ادا کرنا ہوگا یہ درست ہے کہ فی الحال ان اداروں کو بھی ایک فریق سمجھا جا رہا ہے اور آئی ایس پی آر میں ہونے والی پریس کانفرنس نے اس تاثر کو تقویت دی ہے لیکن ایک مخلصانہ کوشش کی گنجائش ابھی باقی ہے ماضی میں یہ کام کئی بار کیا جا چکا ہے اس لیے ایک بار پھر کرنے میں بھی کوئی مزائقہ نہیں یہ ہے کہ پاکستان کے غیر متناظر لوگوں کو اختیار اور ذمہ داری سونپی جائے کہ وہ سبھی فریقوں سے مل کر ان کے موقف معلوم کریں اور آگے کا راستہ تجویز کریں یہ کوئی نئی بات ہے نہ کوئی نیا طریقہ کار ٹی ایل بی کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کیا جا چکا ہے اور اس کے لیے مفتی منیب الرحمان سمیت کئی لوگوں کی معاونت حاصل کی گئی تھی دوہزار نو میں جنرل اشفاق پرویز کیانی نے ان کے درمیان معاملات درست کروائے تھے ان سے پہلے جنرل وحید کا کرنے صدر غلام اساق خان اور نواز شریف کے درمیان تصادم خاتم کرایا تھا یہ سب کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ طریقہ سیاست میں مطلوب نہیں مگر اس وقت مقصود سیاست نہیں بلکہ بہران کا خاتمہ ہے جتنی جلدی ہو سکے یہ کام کر لینا چاہیے کیونکہ اگر ہم نے خود یہ کام نہ کیا تو ہو سکتا ہے ہمیں پھر باہر سے کسی کو صلح صفائی کے لیے بلانا پڑے گھنٹے دن اور ہفتے شاید افراد کی زندگی میں زیادہ اہم نہ ہو ملکوں کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے